زمان پارک سے آٹھ شرپسند گرفتار پنجاب حکومت گرینڈ آپریشن کے لیے تیار شہر بھر کی سیکیورٹی ہائی الٹ عمران خان کے گھر چار سو پولیس اہلکار آپریشن کریں گے زمان پارک کی تلاشی لی جائے گی وہاں دہشتگرد موجود ہیں نگران بزیر اطلاع تعمیر میر اپنی بات پر قائم کہتے ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں زمان پارک میں کسی بھی وقت آپریشن کیا جا سکتا ہے ہدھر زمان پارک اور گردو نواب میں پولیس کی بھاری نفری تائینات سی سی ٹی وی کیمروں سے سکت مونیٹرنگ زمان پارک آنے والے ہر شخص کے شناکتی کارٹ کی چیکنگ نگران بزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفی نے زمان پارک میں آپریشن کے حوالے سے آلہ سطح اجلاس بلالیا پنجاب حکومت کو مطلوب بہشتگردوں کے نام بتانے چاہیے امن کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے ملک کی فور سے کوئی نہیں لڑتا فور سے لڑائی میں ملک کا نقصان ہوتا ہے چیئمن پی ٹی آئے امران خان کہتے ہیں ملک میں جو ہو رہا ہے یہ سارا منصوبے کا حصہ ہے الیکشن کے سوا کوئی بھی راستہ پاکستان کی تباہی کا راستہ ہے امران خان نے مزید کہا جناہ ہاؤس جلائے جانے کی مضمت کون نہیں کر رہا پہلے بھی میرے گھر پر دعویٰ بولا گیا ایسی کاروائیوں سے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں امریکی اراکین کانگرس نے امران خان کو تحفظ دینے کے لیے خط لکھا امران خان کی مکمل سہولت کاری کی جا رہی ہے واضح ہو گیا چیئمن پی ٹی آئے کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں ملکی معاملات میں غیر ملکی مداخلت برداشت نہیں سبرہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کی نیوز کانفرنس کہا ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے بلوائیوں نے ملک کو جلایا پھر بھی تحفظ دیا جا رہا ہے ہم نے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے پی ٹی آئے کو دھچکہ ایک ہی دن چار کھلاڑی پارٹی چھوڑ گئے سابق مشیر اور سبرہ ویلین ٹری منصوبہ ملک امین اسلم کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا نوہ مئی کو کارکنان نے قانون ہاتھ میں لیا پی ٹی آئے کو جواب دے ہونا پڑے گا ایک اجنڈے کے تحت پارٹی کو ہائی جیک کیا گیا پی ٹی آئے کے مرکزی ڈیپورٹی سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر امجد نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا کہتے ہیں نوہ مئی کو جو کچھ ہوا اس پر ہم شرمندہ ہیں کراچی سے رکنے صوبائی اسمبلی عمران علی شاہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی اسمبلی نشست سے بھی دزبردار ہو گئے نیوز کانفرنس میں کہا نوہ مئی کو جو کچھ ہوا اس پر بہت تکریف ہوئی سابق رکنے پنجاب اسمبلی آئیشہ اقبال نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا جنوبی پنجاب سے سابق اراکی نے پنجاب اسمبلی کی پی ٹی آئے سے علیتگی نوہ مئی کے واقعات کی مضمت کر دی کہتے ہیں سیاست بعد میں پہلے ریاست کو مقدم ہونا چاہیے زہیر الدین علی زائی، آن حمید جوگر، قیسر مقسی، عبدالحائی دستی، ملک مجتبہ میتلا کی مشترکہ نیوز کانفرنس نیاز گشکوری، عملدار قریشی، سجاد چینہ، اشرف رین بھی موجود تھے ان تمام سابق راکین اسمبلی کے تعلق مزفرگرد، ملتان، لئیہ، خانے وال اور ڈی جی خان سے ہے پنجاب حکومت نے نو مئی کو دہشتگردی کے ثبوت الیکشن کمیشن کو دے دیئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور نگران وزیرعالہ محسن نکوی کی زیرے صدارت آلہ سطح بریفنگ اجلاس نو مئی کے واقعات کی شدید مظمت اجلاس میں چیف الیکشن کمیشنر اور ممران کو ایک سیاسی جماعت کے نو مئی کی دہشتگردی میں ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے گئے محسن نکوی نے کہا آسکری تنصیبات پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے گئے جیو فینسنگ میں حملہوروں اور زمان پارک میں موجود سیاسی لیڈرشپ کے دمیان رابطوں کے ثبوت سامنے آئے ہیں اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی اقدامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کے لیے پنجاب حکومت کو ہر ممکن سپورٹ کرے گا عمران خان نو مئی کے واقعات کی مضمت کریں صدر مملکت نے بھی آواز بلند کر دی نجی ٹی وی کو انٹریو میں عارف علوی نے کہا نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے عمران خان کو ان واقعات کی کھل کر مضمت کرنی چاہیے شہر پسند افراد کے خلاف کارروائی کے دوران انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے مارپٹ نہیں ہونی چاہیے ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے نوجوانوں کو کسی سیاسی ٹھک کی خواہشات کا ایندھر نہیں بننے دیں گے منظم منصوبہ بندی کے تحت نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا چیف آگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے عمران خان پر وار کہتی ہیں فتنے نے نوجوانوں کو جھوٹ بول بول کر برگلایا ذہنوں میں نفرت کی زہریلی فصل بھوئی گئی مٹھی بھر مسلح جتھوں کو پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا جناہ ہاؤس پر حملے میں ملوث تین سو سے زائد خواتین کی فہرس تیار لسٹ ٹیکنیکل اور انٹیلیجنس ذرائع سے تیار کی گئی لسٹ میں موجود خواتین نو مئی کو جناہ ہاؤس کے اندر اور باہر موجود رہی حکومت پنجاب سے منظوری کے بعد گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا ادھر تحقیقاتی ادارے نے جیو فینسنگ میں پینتیس آہم موبائل نمبر سٹریک